بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں سوتے وقت جن لوگوں کا مو کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہرے جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں روزانہ حلدی والی چائے کی ایک سے دو چسکیاں لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرز سے محفوظ رکھتا ہے چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں چوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارج ختم ہو جاتی ہے تامبے کے برطر میں پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم چاکو جوبند رہتا ہے ٹینگی کے مرز میں سبز لائچی کے دانے مو میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں لیکن خیار رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے بس مو میں ہی رکھنا ہے ایک نئی ایٹ کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی پینے سے پت یعنی پتی کے مرز میں فائدہ ہوتا ہے وہ بکسرت نکل آتی ہے چھوارے کی گھٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگائیں تو غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل جائتی ہے برگ بانسا کو پانی میں جوش دے کر اس سے غسل کرنے سے جسم پر ہونے والی میٹھی خجلی ٹھیک ہو جاتی ہے جائفل کا استعمال کرنے سے عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی دور ہو جاتی ہے قدو کا سالن کھاتے رہنے سے پشاب میں ہونے والی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے عمروت کی خوشک پتیوں کو باریک پیس کر زخم پر چھیڑکنے سے زخم جلد خوشک ہو جاتے ہیں روزانہ نہار مو تھنڈے پانی میں پاؤں بھی گو دینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے اچھی طرح وضو کر لینے سے بڑا ہوا بلیڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے سونف کے تیل کی مالش نسوانی حسن کو بڑھاتی ہے انگوری سرکے کو روزانہ پیٹ پر ملنے سے پیٹ پر جمی چربی کم ہو جاتی ہے لیکن ایسا صرف رات میں ہی کریں سرسوں کے تیل میں کافور پیس کر ملا کر لگانے سے تمام قسم کی جسمانی خارش میں فائدہ ہوتا ہے آلو کھانے سے پیٹ میں گیس بنتی ہے تو آلو ہمیشہ چھلکے سمیت پکائیں لیکن کھاتے وقت ان کا چھلکہ اتار لیں اس طرح پیٹ میں گیس نہیں ہوتی انگاروں پر بھونا ہوا بینگن کھانے سے رائے امراض یعنی وہ امراض جو گیس کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹماتر میں بھونی ہوئی توری کھانے سے بخار کے مرز میں بہت فائدہ ہوتا ہے جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ شلجم استعمال کریں اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے تیل کی بجائے گی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خارش کو دور کرنے میں مفید ہے کریلے کھانے سے طبیعت میں چٹڑا پن پیدا ہوتا ہے اور جگر میں گرمی کا مرز بھی بڑھ جاتا ہے تھوڑی مقدار میں ہری مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے لیکن گرم مزاج والوں کے لیے ہی نقصان دے ہوتی ہے پالک کا استعمال زیادہ کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی دور کرنے میں بھی بہت مفید ہے بونی ہوئی اروی کا استعمال خوش کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے شکرکندی زیادہ کھانے سے آنتریوں میں بھز جاتی ہے جس سے پیٹ میں ابھارہ پیدا ہوتا ہے شکندر خون کی کمی قبض پتھری اور بواسیر کے لیے مفید ہے جن کی نبس تیز چلتی ہو ان کے لیے نقصان دے ہیں گوبی کو زیادہ پکانے سے گوبی کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے روگنے زیتون میں کوارگند کا گودہ ملا کر سٹریچ مارکس پر لگایا جائے تو سٹریچ مارکس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں اور جلد بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے روزانہ رات کو سوتے وقت لیمو کے رس میں بادام کا تیل ملا کر زخموں کے نشانوں پر لگانے سے نشان بلکل غائب ہو جاتے ہیں رات کے وقت گرم جوتوں اور جرابوں کا زیادہ استعمال نظر کو کمزور کر دیتا ہے ارہر کے پتوں کو پانی میں پیس کر نیم گرم کر کے پھوڑوں پر لیپ کرنے سے پھوڑے جلدی پک کر پھٹ جاتے ہیں تازہ دنی کے رس میں جو کا آٹا ملا کر لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتا ہے روزانہ صبح شام دو دو گرام پرانا سیاہ گھر کھانا کھنا زیر اور جسمانی گلٹیوں کے لیے بہترین علاج ہے جامن کا زیادہ استعمال پھپڑوں کے لیے نقصان دے ہیں املی کو پانی میں ڈال کر پانی پینے سے دل کی گرمی دور ہوتی ہے پیچینی ختم ہوتی ہے تیز مسالہ جات اور تلی ہوئی چیزوں سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں وہ گنے کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں جن میں خون کی کمی ہو وہ فالسے کا استعمال کریں کیونکہ فالسہ نیا خون کافی مقدار میں پیدا کرتا ہے دائمی کبز کے مریضوں کو روزانہ پپیتہ کھانا چاہیے دمے کے مریضوں کے لیے لیچی انتہائی نقصان دے ہیں اگر لیسن کو گرم کر کے داروں کے درمیان میں رکھا جائے تو دار کا درد فوراں دور ہو جاتا ہے پیاس کو دہی میں پیس کر شکر ملا کر کھانے سے گلے کی سوزش کو فائدہ پہنچتا ہے جن کو کبز کی شکایت رہتی ہے وہ ٹینڈا بکسرت استعمال کریں مولی کو قدو کش کر کے نمک اور کالی مرچ لگا کر کھانے سے کبز دور ہوتی ہے مٹر کا سالن کھانے سے خون کی صفائی ہوتی ہے پیٹھے کا استعمال جگر اور دل کی گرمی کو دور کرتا ہے آلو بخارے کے بقاعدہ استعمال سے انسان کے چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے بواسیر کے مرض کے لیے آڑو بہت مفید ہے آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے تربوز جب بھی کھائیں تھنڈا کر کے کھائیں ورنہ حیزہ ہو سکتا ہے ٹماتر جراسیم سے بچنے کی قوت پیدا کرتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے کھیرے کو نمک لگا کر کھانے کے بعد کھانے سے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے اناناز کو لگتار استعمال کرنے سے یرکان دور ہو جاتا ہے خوبانی کھانے سے میدے کی سوزش دور ہو جاتی ہے کیلے کا گودہ ایک اونس نمک لگا کر کھانا پیچس کے لیے مفید ہے امرود کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے دل دماغ اور میدے کو طاقت ملتی ہے انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں ناشپتی دست اور پیچس کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے لیکن بخار کی حالت میں نقصان دے ہیں جن کو دست لگے ہوں ان کے لیے انار کھانا نقصان دے ہیں سانس کی تنگی کا مسئلہ ہو تو دو کپ پانی میں دس گرام السی کے بیچ اور دو بڑے چمر شہد ملا کر اُبال لیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں سانس کی تنگی بہتر ہو جائے گی روزانہ ایک بار دس دن تک استعمال کریں رانوں کوہلوں کمر اور بڑھتے گوشت کے لوتھروں سے نجات اس سے کتے نظر کہ آپ مرد ہیں یا خواتین بڑا ہوا نکلا ہوا پیٹ بے شک اچھی سے اچھی شخصیت کو عجیب بنا دیتا ہے تاہیم اب آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی عدویات کے یا ورزش کے جو افراد مٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے عدویات اور ورزش کو قبول نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بہترین پانی ہے جو بغیر کچھ خرید دے آپ گھر میں مجود چیزوں سے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی خاص محنت بھی درکار نہیں ہے آپ سبی کے گھر میں عدرک یقیناً موجود ہوگی یہ ایک جادوی جڑی بوٹی ہے جو جسم کے اندر موجود فالتو چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے ذریعے آپ اپنے پیٹ رانوں کوہلوں اور کمر کے اطراف بڑھتے ہوئے گوشت کے لوتھروں کو کم کر سکتے ہیں دس گرام عدرک لے کر باری کاٹ لیں اس کے بعد ان ٹکڑوں کو ڈے لیٹر پانی میں ڈال دیں آپ چاہے تو اس میں پودینے کے دو سے تین پتے یا لیمو کے چند کطرے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس پانی کو اُبال لیں اور اس محلول کو پندرہ سے بیس منٹ تک چولے پر اُبال لیں اور برابر چمچ ہلاتے رہیں مکرہ وقت کے بعد اسے چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اس مشروب کو روزانہ صبح ناشتے سے قبل اور رات کو کھانے سے قبل ایک کلاس پینے کی عادت بنا لیں چند دنوں میں آپ خود اپنی تونت میں نمائع کمی محسوس کریں گے ایک ماہ اسی طرح مسلسل استعمال کریں اور ختم ہو جانے پر دوبارہ بنا لیں